اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دہی بنانے کا بہت ہی آسان اور مزدار سا طریقہ جس سے بہت مزدار تھنڈا میٹھا گڑا سا دہی تیار ہو جاتا ہے بہت جلدی سے گھر میں اور بہت ہی خالص دودھ کے ساتھ جیسا کہ ہمارے گھروں میں عام طور پے فریش ملک آتا ہے اس کے ساتھ یہ دہی ہم نے تیار کیا ہے اور ہمیشہ ہی کرتے ہیں سردیوں میں یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے یہ طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ہے ڈی لیٹر دودھ اس کو رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لئے پہلے سے یہ ابلہ ہوا اور بلائی وغیرہ اتار کر رکھا ہوا تھا فریش کے اندر تو اب اس کو ہم نے لیا ہے ڈی لیٹر اس کے اندر ہم نے اس کو گرم کیا اور اس کے اندر اپنی فنگر ڈال کے دیکھا ہے فنگر اگر ہماری زیادہ دے ٹھہر گئی تو پھر یہ ابھی گرم نہیں ہوا اتنا گرم کرنا ہے کہ ہماری فنگر کے اندر بلکل بھی نہ ٹھہر سکے اتنا گرم ہو اتنی ہیٹ ہو اس کے اندر اور ہم شروع سے ہی اسی طرح سے چیک کرتے آئے ہیں ہمارے گروہ میں کوئی علات بغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں ٹمپریچر چیک کرنے والے تو اب ہم نے یہ دہی لیا ہے جو کہ کلکہ دہی ہے اور میٹھا ہے کھٹا دہی بلکل بھی نہیں ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا تاکہ اس میں کوئی لمس بغیرہ نہ ہوں اور اس کے ہم نے ڈالنے ہے ٹو ٹی سپون اس دودھ کے اندر اگر یہ ہمارا دہی کھٹا ہوگا تو پھر اس کا وان ٹی سپون ہی بہت ہے اتنے دودھ کے لیے کیونکہ اگر ہم کھٹا دہی ڈالیں گے اس کے اندر تو پھر یہ سارا دہی ہمارا کھٹا ہی بنے گا میٹھا بلکل بھی نہیں ہوگا اور جو کھٹا دہی ہوتا ہے وہ بلکل تھوڑا سا ہی لگائیں تو وہ دہی بن جاتا ہے اور اگر میٹھا ہو تو پھر اتنے دودھ میں ٹو ٹی سپون ٹھیک ہیں اور اس کو اتنا گرم رکھنا ہے کہ اس میں سے جیسے ہی اب دیکھ رہے ہیں آپ باپنی کر رہی ہے اور اتنا گرم ہو کہ برتن میں انڈیلتے ہو وقت اور اس میں جاگ وغیرہ لگاتے وقت اگر یہ تھنڈا ہو گیا تو پھر ہمارا دہی بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا بلکل بلکل پتلا سا دودھ ہی رہ جائے گا اور نہ وہ دودھ رہے گا اور نہ پانی نہ اس کی چائے بن سکے گی اور نہ ہی اس کا دہی بن سکے گا تو اس کے ٹمپریچر کا خاص خیاء رکھیں اور اس طرح سے ٹو ٹی سپون لگانے کے بعد اس طرح کے چمچ کے ساتھ اس طرح سے ہم پھینٹ بھی لیتے ہیں بعض وقت مگر یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے اس سے ادھر ادھر چھینٹے پڑتے ہیں اور جگہ گدی ہوتی ہے تو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں وز کے ساتھ یا پھر فوک کے ساتھ تو اسی فوک کے ساتھ ہم پہلے دہی کو پھینٹ لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر دودھ کے اندر بھی اس کو پھینٹ لیتے ہیں یا اس طرح سے وز کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اتھرے اس کو پھینٹنا ہے کہ اچھی طرح سے اوپر جاگ بن جائے اور جاگ جو بن جاتی ہے تو پھر وہ بعد میں بالائی کی طرح ہی لگتی ہے جمنے کے بعد تو پھر اس کو اوپر سے کور کر دیا اور جلدی جلدی اس کے نیچے ہم نے ایک موٹا سا میٹ رکھ دیا تاکہ اس کو نیچے سے تھنڈک نہ ملے اور اوپر بھی ہم نے ایک بلینکٹ لیا ہے بلینکٹ کافی گرم ہے پھر بھی اس کی ہم نے چار تہیں لگا دی ہیں تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کی سٹیم جو ہے جو اس کی حرارت ہے اس کے اندر ہی رہے اور دہی اچھی طرح سے بن جائے اور اس کو چارہ طرف سے اچھی طرح سے دبا دیا تاکہ کہیں کسی طرف سے بھی تھنڈی ہوا یا تھنڈک نہ جائے تو اس کو ہم نے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے کچن کے اندر ہی اور اگر کچن میں نہ رکھنا چاہیں تو ہم بعض اوقات زیادہ تر ہم بستر والی جو ہوتی ہے ہماری الماری اس کے اندر رکھ دیتے ہیں کسی رضائی کے نیچے گدے کے نیچے یا پھر اس تری والے ٹیبل کے اوپر رکھ کے تو اوپر اس طرح سے بلینکٹ دے دیتے ہیں تاکہ اس جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں چار پانچ گھنٹے کے لیے کوئی ضرورت نہ پڑے اس کو ہلانے کی اس کو ہلائے چلائیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کریں گے تو پھر یہ دہی بلکل بھی نہیں مڑھیں گا اس طرح سے ہم نے اس کو چار گھنٹے کے لیے ادھر ریسٹ دی اور اب یہ ہمارا دہی بلکل تیار ہو چکا ہے اس کے کور کے اوپر پسینہ آ چکا ہے اور یہ دہی ہمارا تیار ہے مگر یہ ابھی بہت گرم ہے اس کو ہم پریج میں رکھیں گے پریج میں سردیوں میں تو ایک گھنٹہ بھی بہت ہے پریج میں رکھنے کے بعد اب ہم نے یہ نکال لیا ہے ایک گھنٹے کے بعد اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا گھڑا بنا ہے اگر آپ اس کو اور بھی زیادہ گھڑا کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم نے دودھ کو گرم کیا اس وقت اس کو تین چار اُبال دے دیں اور پھر اس کو ٹیمپریٹ سے ہی کرنے کے بعد اس کو جاگ لگائیں تو پھر اس سے بھی زیادہ گھڑا بنے گا تو یہ رائیتے بغیرہ کے لیے چٹنی بغیرہ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہمارا گھڑا ست ہی تیار ہو چکا ہے اور بہت میٹھا بھی اس طرح سے بنتا ہے اگر اس کو ساتھ آٹھ گینٹے کے لیے آپ رکھ دیں گے اسی طرح سے کور کر کے تو پھر یہ کھٹا ہو جائے گا تو اس طرح سے اتنی ہتھیات کے بعد ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ دوپہرک کے وقت ہی صبح ناشتے کے بعد لگا لیں جاگ اور بعد میں اس کو رکھ دیں تو آپ بھی اس طرح سے یہ ٹیپس بغیرہ چیک کریں آپ بھی اس طرح سے بنا کے دیکھیں اللہ کرے آپ کو بہت پسند آئے تو وہاں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ